اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو تاریخ کے عوراک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہن سکے بدر الدین طیب جی ایک برطانوی ازادی کی تحریک کے ایک ہندوستانی وکیل کارکن اور سیاستدان تھے وہ انگلنڈ جانے اور بریسٹر بننے والے پہلے ہندوستانی مسلمان تھے وہ بمبئی ہائی کورٹ کے پہلے بریسٹر ہندوستانی جج بھی تھے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے تیسرے صدر تھے انڈین نیشنل کانگریس کے بانی ممبر اور پہلے مسلم صدر تھے بدر الدین طیب جی دس اکتوبر اٹھا سو چوالیس کو بمبئی کے ایک بہرہ خاندان میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام طیب علی بھیمیاں اور والدہ کا نام آمنہ تھا ان کے اباؤ اداد عرب دنیا سے آئے تھے اور گجرات کی کھمیات میں تجارت شروع کی اور بعد میں بمبئی چلے گئے اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کو ایک لانت سمجھا جاتا تھا اس وقت بدر الدین کے والد نے اپنے ساتوں بچوں کو مازید تعلیم کے لیے یورپ بھی دیا تھا بدر الدین کا بڑا بھائی کمار الدین انگلینڈ اور ویلز میں داخل ہونے والا پہلا ہندوستانی واقیل تھا جس نے انہیں قانونی پیشہ میں داخل ہونے کی تحریک تھی بچپن میں ہی انہوں نے دادا مکھرا مدرسہ میں اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ نے بمبئی کے ایلفن اسٹرون سکول میں داخلہ لیا اٹھرہ سو ساٹھ میں آپ مزید تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور لندن کے نیو بیری ہائی پارک کالج میں داخلہ لے لیا نیو بیری میں تعلیم کے بعد اٹھرہ سو تریسٹھ میں طیب جی نے لندن میں میٹر کا امتحان پاس کیا اور بطور طالب علم لندن یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا جزوی نظر سی ای کی وجہ سے اٹھرہ سو چونسٹھ کے آخر میں انہیں ہندوستان واپس جانا پڑا ہندوستان میں انہوں نے تقریبا ایک سال آرام کیا لیکن وہ اٹھرہ سو پینسٹھ میں لندن واپس آئے اور لندن یونیورسٹی میں اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی اٹھرہ سو سٹارٹ میں بدرودین طیب جی بیریسٹر بن گئے یکم دسمبر اٹھرہ سو سٹارٹ میں طیب جی بمبئی چلے گئے انہوں نے بمبئی ہائی کورٹ میں اپنا قانونی کیریئر کا آغاز کیا اس وقت تک بمبئی ہائی کورٹ کی اصل شاخ میں مجود تمام بیریسٹر وکیل انگریز تھے وہ بمبئی ہائی کورٹ میں پہلے ہندوستانی بیریسٹر تھے بہت ہی کم وقت میں بدرودین طیب جی ایک کامیاب وکیل بن گئے ابتدائی ہی سے وہ ایک ماہر وکیل کے طور پر جانے جانے لگے وقالت کے ساتھ ہی طیب جی نے بمبئی کی سیاسی تعلیمی معاشرتی اور ثقافتی زندگی میں بھٹ چر کر حصہ لینا شروع کیا اٹھہ سو تیہتر میں وہ بمبئی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں نامزد ہوئے لیکن اس انتخاب میں جمشید جی جی بھائی جمشید جی کاپڑیا تھامسن بلائن نور جی فرندو جی اور بدرودین طیب جی جیسی ناموار شخصیات کو صرف ایک ووٹ ملا اٹھہ سو پجتر میں طیب جی بمبئی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے لیے کھڑے ہوئے اور منتخب ہو گئے اگلے چار انتخابات میں وہ مسلسل منتخب ہوتے رہے اٹھہ سو پجتر سے انیس سو پانچ کے دوران وہ بمبئی یونیورسٹی کے سینئٹ کے ممبر رہے اٹھہ سو بیاسی میں انہیں بمبئی قانون ساز کونسل میں مقرر کیا گیا تھا لیکن صحت کی خرابی وغیرہ کی وجہ سے اٹھہ سو چھاسٹ میں انہوں نے رکنیت سے استیفہ دے دیا بدرودین انجمن اسلام کے بانی رکن تھے جس کی بنیاد اٹھہ سو چھتر میں رکھی گئی تھی بدرودین کے بھڑے بھائی کمار الدین ناخدہ محمد علی روزے منشی ہدایت اللہ منشی غلام محمد تنظیم کے دیگر بانی ممبران تھے انجمن اسلام کی مجلس منسارم ایک اگزیکٹیو کمیٹی تھی اس میں بدرودین تیب جی اور سات دوسرے ممبر تھے انجمن اسلام نے بمبارڈوی کے علاقے میں گوکل داس تیج پال سکول میں انگلو ہندی زبان کی ایک الگ کلاس شروع کی انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ آپ کو اپنا سکول شروع کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے اس سکول کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی پہل کی اٹھارہ سو اسی میں مسلم برادری کا ایک اجلاس ممبئی میں طلب کیا گیا تھا اس سکول کی کلاسیں بیس ستمبر اٹھارہ سو اسی میں شروع ہوئی تھی بدرودین تیب جی نے اپنے دونوں بچوں کو بھی سکول کے بارے میں دوسروں کو رازی کرنے کے لیے اس سکول بھیج دیا ممبئی حکومت نے سکول کو سلانہ چھ ہزار روپے کی گرانٹ دی یہ گرانٹ اور جمع کی گئی رقم سکول کے لیے نہ کافی تھی تب بدرودین نے اس کے بعد ممبئی بلدیا کو اس سکول کے لیے سلانہ چھ ہزار روپے منظور کرنے پر رازی کیا ممبئی میں مسلمانوں کے مابین معاشرتی مقالمے کو فروغ دینے کے لیے قائم کیے گئے اسلام کلب اور اسلام جم خانہ دونوں کے قیام میں تیب جی کا اہم کردار تھا ممبئی پریزنڈنسی اسوسی ایشن کے قیام میں فیروشہ مہتا، کاشی نات، تلنگ اور بدرودین تیب جی کا اہم کردار تھا جمشید جی جھے جی بھائی ممبئی پریزنڈنسی اسوسی ایشن آف آرگنائزیشن کے صدر تھے اور بدرودین تیب جی چیئرمین تھے اٹھا سو پچاسی کو انڈین نیشنل کانگرس کا پہلا اجلاس ممبئی میں ہوا بدرودین اور ان کے بڑے بھائی کمالو دین انڈین نیشنل کانگرس کی تشکیل میں بہت زیادہ ملوث تھے ہندو اور مسلم دونوں جماعتوں کی حمایت سے کانگرس کی قومی پہنچ کی وسط دینے میں تیب جی کا اہم کردار تھا اٹھا سو ستاسی میں تیب جی مدراس میں منقدہ ہندوستانی نیشنل کانگرس کے تیسرے اجلاس کے صدر منتخب ہوئے وہ انڈین نیشنل کانگرس کے پہلے مسلمان صدر تھے اس تنقید کے جواب میں کہ مسلمانوں کو کانگرس کا بائی کارٹ کرنا چاہیے تیب جی نے تمام نسلی اور فرقہ ورانہ عقائد کی مضمت کی جون اٹھا سو پچانوے میں تیب جی بمبئی ہائی کورٹ کے جج بنے وہ بمبئی ہائی کورٹ کے پہلے ہندوستانی بیرستر جج تھے وہ بمبئی ہائی کورٹ کے تیسرے ہندوستانی اور پہلے مسلمان جج تھے تیب جی کا انتقال انیس سو چھے میں لندن میں دل کا دورہ پڑھنے سے ہوا تیب جی کا کردار مسلمانوں کے حق میں اور مسلمانوں کے حقوق کے حق میں لڑنے کے لیے بہت اہمیت کا حمل ہے تیب جی نے ہی مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے کی طرف راغب کرنے کے لیے سکول بنوائے اور ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ اگر مسلمانوں نے ہندووں اور انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے تو انہیں انگریزی میں تعلیم حاصل لازمی کرنی چاہیے